بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ شہدہ کے خون کی للکار ہے اور شہدہ کے خون کا پیغام ہے اور پیغام شہدہ کا خون یہی دے رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی جو صفے ہیں ٹھیک ہے اپنی صفوں میں اطاعت کرنا ہے اور اپنی سٹرنگت سٹرنگت کس عنوان کے دائت فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے چند جو ہے نسیکیورٹی گارڈ رکھ دیا یا یہ کر دیا وہ ایک ہے یعنی ہم نے اپنا جو دفاعی لائن ہے وہ ٹھیک ہے اس کو بہن ہونے چاہیے جب بھی آپ کے امام بارگاہ ہے مسجد ہے پروگرام ہو رہے ہیں اب وہاں پہ اپنے سکاؤٹ وہاں پہ اپنے جو انتظامیاں ہیں سیکیورٹی سسٹم اس کو بلکل وہ ہونا چاہیے اور یہ آپ کے لیے نفقہ ضروری ہے یہ تو واجب ہیں یہ چیزیں کہ جب دیکھیں کہ چاروں طرف سے اس طرح یہ الغار ہو رہی تو آپ اپنے حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ یہ انتظام کرے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو سٹرنگت وائد دو لہم مستطعاتو من قوہ کہ آپ اپنی سٹرنگت نہ فقط ایک فیلڈ میں بلکہ آپ کو پولیٹیکل سٹرنگت جو ہے نا اس کو بھی شروع ہوگی یہ بھی عوام میں بیداری کی ضرورت ہے اس عنوان کے داعت کہ چونکہ جب تک آپ کی آواز اس کو انٹرنیشنل نہیں بنائیں گے جب آپ اپنی آواز نیشنل اور انٹرنیشنل نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ دباتے رہیں گے یعنی وہی جو باتیں مثلا کی گئے کہ ایران ایران کے کیوں نہیں جاتے وہاں پہ کیوں نہیں جاتے یہ سوسائیڈ اٹیک کرتے ہیں وہاں ان کی مساجد تو ہم سے کئی کونہ زیادہ ہیں وہاں تو ماہ مبارک میں چار لاکھ پانچ لاکھ عالم کم پڑتے ہیں چار لاکھ پانچ لاکھ میں بات کر رہا ہوں کہ علماء کم ہو جاتے ہیں وہاں پہ یعنی اتنی ان کا مساجد اتنے ان کے امام بارگاہ اور اتنے ان کی عوازت خانے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ بعض گاتے تھے علماء 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 پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں میں آپ کو آج سے تقریباً جو ہے نا وہ دس سال پرانی ایک خبر دیتا ہوں کہ اس دوران میں یہ ہوا تھا اور وہاں پہ ایک خبر تھی فقط پنجاب میں پنجاب میں کہتی یہ خبر وہ نیوز پیپر میں بھی آئی کہ پورے جو پاکستان ہیں تین شیعہ عالم کے دینی وہ جو پیش نماز وہ ہے یعنی ان کو بھی آپ چاہنا وہ یعنی سارے چھوٹے موٹے سارے ملا گئے اس کے بعد جو آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو اہل سنت کے ہیں وہاں پہ اور وہ تھے اٹھانویں ہزار نائنٹی ایٹ تھاؤزنٹ دس سال پرانی خبر دیرہا اس کے بعد جو دوسرے ہیں یہ جو لشکروں والے ایک لاکھ تیس ہزار وہ تھے ایک لاکھ تیس ہزار اہل حدیث کے کتنے ہیں تیس ہزار تھے آپ کے کتنے ہیں تین ہزار تین ہزار یعنی آپ اگر اس میں اور آپ چاہتے ہیں کہ پورا اس میں ایک بنے وہ نہیں ہو سکتا ہے اس طرح آپ کو اپنے یعنی اس کو امپروف کرنا ہوگا آپ کے پاس یونیورسٹی میں بچے جانے چاہئیں آپ کے پاس جو ہیں ایکڈائم ایکڈائمک جو صحیح مانور کتنے آپ کے پاس پورے پاکستان میں جو وہاں موجود ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں ہم جو ہیں اس کو تبدیلی کریں گے اس کو یہ کریں گے کتنے آپ کے پاس اینفل موجود ہیں کتنے آپ کے پاس جانا وہ ماسٹر موجود ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں اندرگراؤنڈ ہونی چاہیے تب آپ جا کے وہ کر سکتے ہیں یعنی سسٹم بنا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ شہدہ کے خون کی برکات ہوں گی اور یہی چیزیں یہ ان کو متحد کریں گی علمی اعتبار کے ساتھ تحذیبی اعتبار کے ساتھ ریلیجیس ویلیو کے اعتبار کے ساتھ پولٹیکل سینس کے اعتبار ساتھ یہی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مظلومیت کے جو آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کی مظلومیت پوری دنیا میں نکھر کیا گئی اور ہر ایک آدمی بالخصوص اس وقت مجھے پچھلے دنوں ایک تھے البتہ انکر ہیں بڑے پرانے فقی ٹائپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں وہ بڑی خوبصورت ایک جملہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں مکتب تشیعیوں کے جو بڑے سربراہ انہیں شاباز ضرور دیں گے کہ انہوں نے اپنی قوم کو خانہ جنگی میں نہیں دکھیلا یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ جس کی طرف آپ لوگ جائے متوجہ کریں میں آپ کو کہتا ہوں یہ یہ تو بہت ہی یعنی اس کو اگر یہی کام اگر کرنا ہو تو یہ تو کوئی کارنامہ نہیں ہے کارنامہ نہیں ہے کسی کو شیعہ مکتب ہمیشہ حیات دینے والا مکتب ہے شیعہ مکتب ہمیشہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں جس طرح پہ عمر اسلام کا کہا ہے خصوصیات میں حیات دیتے ہیں زندگی دیتے ہیں معصومین علیہ السلام کی خصوصیات میں کہ وہ اپنے ماننے والے کو زندگی دیا کرتے ہیں شیعہ بھی وہی ہیں مکتب احلِ بیعت کا پربود ہے وہ جو زندگی دیا کرتے ہیں ہمارے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی کلاشن کوف اٹھا لیں یہ کریں یہ تو بہت ہی آسان ترین حربہ ہے ہمارے پاس جو برہان ہیں ہمارے پاس جو دلیل ہیں ہمارے پاس جو شواہد ہیں ہمارے پاس جو استمباد کی دولت ہے کسی قوم کے پاس نہیں ہے اور یہی چیز ہے ہم دلائل کے ذریعے سمجھاتے ہیں اور چاہتے ہیں چونکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے وہ کلاشن کوف کے ذریعے گولیوں کے ذریعے اٹیک کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈرانے کے لیے ہے لیکن نہیں ہے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مکتب تشیع کسی دور میں کسی یزید کے سامنے سرخم نہیں ہوا اور ایک وجہ یہی ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کیا جاتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ کسی ظالم کے سامنے وہ نہیں جھکتے ہیں ہمیشہ ہر ظالم کے سامنے آ کر سر اٹھا کی یہ بات کیا کرتے ہیں اور ہمیشہ فتح ان کی ہے اور انشاءاللہ کامیابی بن کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت ضروری ہے ایک چیز میں یہ بھی کہتا چلوں کہ شہداد تو چلے گئے لیکن شہداد کا پیغام باقی ہے اور شہداد کے سلسلے میں ایسے نہیں ہے کہ ان کی آل اولاد اسی طرح رہ جائے ان کی تعلیم کے سلسلے میں کہ ہاں جی اگر میرے ہماری بھی والدین ہوتے تو ہمیں بھی اچھی طریقے سے تعلیم یہ فریضہ بنتا ہے اس قوم کا اگر ہم صحیح معنوں میں واقعا شہداد پرور ہیں اور شہداد کی یعنی صحیح معنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ شہداد کے وہ تذکر احتشام اور سر فرائزی اور سر بلندی اور شہداد کے پیغام کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ شہداد کے جو خون ہے اس کو رائے گا نہیں دینے ہونے دینا ہے اور سلسلے میں اس کے مشن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے قبلہ بازرت کے ساتھ پاکستان سے کوئی بچیاں جو ہیں وہ کوئی شہداد کی یاد میں نوحہ سنانا چاہتے ہیں جی تو حلو اسلام علیکم مولا علیہ السلام کی مدد بیٹا انکل وہ جو بشاور میں ثانیہ ہوں اس کی تازیت پیش کرتی ہوں اچھا بیٹا آپ کو بھی ہماری طرف سے تازیت ہے اس بات کی انکل وہ ہم نوحہ سنانا چاہتے ہیں جی بسم اللہ کیجئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اے شہید اے شہیدو جانی سارو اے فیدہ جانے ہوسین اے شہیدو جانی سارو اے فیدہ جانے ہوسین آپ کے چلنے بردن ہے آپ کے چلنے بردن ہے بیری دامانے ہوسین اے شہیدو جانی سارو اے شہیدو جانی سارو اے فیدہ جانے ہوسین جب ہوسینی گردنا پہ شمر کی اولاد تھی خونے نے لائے جسموں سے گئی پریاد تھی جرم بس یہ ہے ہمارا جرم بس یہ ہے ہمارا اے شہیدو جانی سارو اے فیدہ جانے ہوسین اے شہیدو جانی سارو تُخڑ تُخڑے تُمکو بے سا تم کو بینے ہے بلاتی اے غریبان حسین لفیک یا حسین لفیک یا حسین اے چلی تو کیا نسار اے فیدہ جانے حسین ظلمتیں ہم سے چھڑایا ظالموں نے یہ چمہ اے عزیزو ہم وہاں ہیں کاسم اور ابھر جہاں خلج میں بھی ہے ہمارے دل میں ارمان حسین لفیک یا حسین لفیک یا حسین اے شہیدو جانی چارو اے فیدہ جانے حسین پھر مسلمان جو نے لوٹا کنبائے ساتھات کا میرے مولا ہو ازالہ سلم کی اس رات کا بے جے آپ مختار کوئی بے جے آپ مختار کوئی جند جا کے جانے حسین لفیک یا حسین لفیک یا حسین اے شہیدو جانی چارو اے فیدہ جانے حسین جہاں کے ماتم دار پر پھر سلم کی جلغار ہے پردائے نام میں پھر اوپر کی تلغار ہے نو چلو ان کی نقابیں نو چلو ان کی نقابیں اے گواہ جانے حسین لفیک یا حسین لفیک یا حسین اے شہیدو جانی چارو اے شیفا جانے حسین ہے جنہیں ہے جنہیں جانے حسین مہد پائی جاں بڑے ہیں ہای جنہیں جانے حسین کھون سے روشن ہمیشہ کھون سے روشن ہمیشہ کھون سے روشن ہمیشہ حسین لب ایک یا حسین لب ایک یا حسین ہے کہیں دو جانی تارو آئی تیسا جانے اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد مولا پجتن پاک آپ کو لمبی عمر دیں اور آپ کی عزتوں کی حفاظت ہو آپ نے اپنا حصہ ڈالا اس پروگرام میں قبلہ ابھی میں آپ کی طرف آوں گا کہ مگر اس سے پہلے یہ کال لے لوں جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے سید سید سفیر حسین مکوی سن سے بات کر رہا ہوں جامعہ مسجد امام زمانہ مرکز مرکز ہے جی ماشاءاللہ جی جناب آدھ کے ثانیے پہ میں امام زمانہ اور تمام ملت تشہر کو تازیت پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کو بہت میرے پاس عرفات نہیں ہے کہ ہم جنرے اتھا ہوتا کر تھک گئے ہیں میں دو آزار بارہ میں میں بھی انجرد ہوا تھا ایران جاتے ہوئے کربلا جا رہا تھا دو آزار بارہ میں تو میں بھی ذکھنی ہوا تھا شدید ذکھنی ہوا تھا آغاز صاحب سے میری آن لائن گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے مجھے بہت بہاتی ایک ہرکی نوجوان ہوں ہرکی شاک پہنچا ہے میں اس مرحلے سے گزر چکا ہوں میں ہر طرح سے شہدہ پشاور شہدہ شکارکر کے نوحکین کے ساتھ ہوں اور آپ کے بھی ساتھ ہوں اور آپ سے ایک جنرلی رکیت بھی ہے کہ میں دو آزار بارہ سے زیر علاج ہوں آپ برائے مہربانی کر کے میرے اپریشن میں میری ہیلپ کیجئے بہت سارے شیشے اور بم کے جو بالدرینز کے جو ہے بم کے مواد ہیں جو میرے جسمیں ہیں موجود اسی سیسلے میں کوئی خدا کا بندہ جو میری اس مشکل وقت میں میری مدد کرے کہ تاکہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے مشن میں مصروف عمل کہوں اور آپ رومانی شخصیات میرے خیال میں سفیر اگر آپ اجازت دیں تو میں نے آپ کا کیس آلڈی ریفر کیا ہے ویریفیکیشن کے لیے جس دن ویریفیکیشن آئے گی میرے پاس آپ کی ساری ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ میں خود آپ کے انٹاچ ہوں گا بہت مہبانی بہت شکریہ اس کی میرے سے فیس بک پہ بات ہوئی تھی پکچرز تھی سارا گز تھا مگر اس کو ریفر کیا گیا ہے اس کے کیس کو اور اس سے میں نے کہا تھا کہ ویریفیکیشن آنے تک ہم جو ہے آپ کی کوئی ہلپ نہیں کر سکتے ویریفیکیشن کے بعد چونکہ امرجنسی بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ سکن کے اندر ابھی تک وہ مواد ہے جی قبلہ نیکس کالر ہے کال گر گئی ہے کوئی بات نہیں ہے اب دوبارہ کال کر سکتے ہیں جی قبلہ دو تین منٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بار پھر چاہوں گا کہ شہدہ کے خون کی عظمت کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے اس پر زور دوں قبلہ نے بہت اچھے انداز میں وضاحت فرمائی ہے کہ یقیناً اس وقت جو جذبات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور جو کسی حد تک پریشانی کا بھی اظہار ہو رہا ہے یہ حق بجانی بھی ہے کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم ان چیخوں کو ان فریادوں کو ان مسیحوں کو یہ جو جنازے اٹھتے ہیں ان سب کو دیکھ کر کے جو ہے کوئی آرام سے بیٹھ نہیں سکتا ہے لیکن جہاں یہ ساری مسیوطیں ساتھ ساتھ ہیں وہیں ہمیں شہدہ کی عظمت کا بھی خیالت نہ ہوگا لے لے کال کو پھر تو بات کر دیں جی اسلام علیکم جی آپ لائیو ہیں آپ بات کر رہے ہیں آپ آنے رہے ہیں جی سب سے پہلے تو میں سکار قائم آل محمد عزباللہ تعالیٰ فرزہ شریف کی حدمت میں جو ہے تذیعیت اور تسلیعیت پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی حدمت میں اور کلالہ دفتر عدیل صاحب اور عبدی صاحب آپ زلگوں کی حدمت میں اور میں آپ سب کے سپیشلی ادائج ٹی وی کا جو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے جو کوشش ہے اس کو صرفتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور پوری قوم کی جو میں سمجھتا ہوں آواز ہے بیٹی وی اور اس کے توسل سے مومنین جو ہے اس پلیفارم سے اپنی جو آنے ہیں دوسری سکیوں ہیں ان کو ایک دوسری کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سب سے جو اہم بات ہے وہ میں یہ آج کرنا چاہوں گا اس پیغام کو میں میسج کو کنوے کروں گا کمر نکی کی براز کروں کہ جو اس وقت جو ہے ہم کو اپنی حفاظت کی جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو چیلنج بنا ہوا ہے ہمیں خود اپنی حفاظت کرنی ہوگی ہماری جو ہے نا ہر مرچے اور امام باردہ کے جو راستے ہیں کمر سمجھتا ہوں ایک فرلانگ کے اندر اندر ہماری جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ہر جو آنے والے جو رستے ہیں جس میں مشتبہ جو افراد ہیں ایسے لوگوں کے اوپر کڑی نظر ہوں چاہیے اور مومین جو ہے ان کو ٹریننگ ملنی چاہیے حکومت کی طرف سے تاکہ وہ خود بھی اپنے حفاظت کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری رینجر اور ہماری پولیس جو ہے وہ اس وقت تربانیاں دے رہی ہیں ہمارا ملک جو ہے اس میں شیعہ سننے مسئلہ نہیں ہے یہ ایک سے باڑکار ایک زلیل روز امریکہ اور اسرائیل اور اس کے جو اجنٹ ہیں جو یہود اور ہنرود کے اجنٹ ہیں جو سعودیہ کے اجنٹ ہیں نجدی ہیں وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ایک جو ہے وہ اپنے وائرس جو ہے اس کو پھلا رہے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے کہ یہ ملک جو پاکستان ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان قوم جو ہے وہ بہت ہی وزیور ہیں اور وہ دور اندیش ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کبھی نہیں آئیسے ہوگا کہ کربلا جو ہے وہ اس کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری صفوں کے اندر جو ہے تعلی بہت یہ ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے اور جو بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ پڑھنے والے ہیں وہ اس جو علمیہ ہے میں سمتوں شکار پور اور جو پشاور کا جو آج کا جو علمیہ ہے اس سے ہم لوگ کبھی بھی جو ہے دبرانے والے نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اتحاد اور وعدت کے جو دامن ہے اس کو بلکل نہیں چھوڑنا ہے اور یہ جو ہمارے پاس اس وقت ادایت ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کبرا عبدیل صاحب جو ہے فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے جو اس وقت اہم جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ان شہودہ کے بچوں کو ہم نے پسپا نہیں ہونے دینا ہے اور ہم نے ان شہودہ کے بچوں کی جو ہے وہ کفالت اور سرپرستی کرنا یہ ہم پر فرض ہے تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور میں دلاؤں کی التماس کروں گا آپ سب مومنین سے اور کبرا عبدی صاحب عدیل صاحب اور میجر صاحب آپ لوگوں سے کہ ہمارے ان شہودہ اور ہمارے جو وہ شہودہ کے جو فیملیاں لائکین ہیں بچے ہیں ان کے ہم ساتھ ہیں اور اس جو ہمیں جو ہے سب ایک ہیں انشاءاللہ بہت مہربانی بہت شکریہ کبلا آپ کچھ فرما رہے تھے میں عرض کر رہا تھا کہ یقینا یہ سانحہ اور اس طرح کے سانحہ دل خراش ہیں ہماری آنکھوں سے خون کے آسوں نکلتے ہیں یقینا دل تڑپتے ہیں جذبات بھی ہمارے ظاہر ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں شہودہ کی خون کے رائے گاہ نہ ہونے کی بات کو ایک شعوری طور پر ہمیں در کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یقینا یہی شہودہ کا خون ہے کہ آپ دیکھیں گے انقریب یہ جو مختلف ٹولے ہیں وہ اگر مخلص ہیں اور واقعا مومن ہیں تو ایک ہو جائیں گے کبلا میں مادر چاہتا ہوں ادھر سے پروگرام بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تو کالر کو شامل کرنا چاہتا ہوں علوہ السلام علیکم جی والیکم سلام چاہتا ہوں جی انشاءاللہ میں یہ سوال علمہ حضرات سے کروں گا چاہتا ہوں بلکل انشاءاللہ میں اس بات پہ انڈ پہ سوال کروں گا علمہ حضرات سے بہت پہ پانی جی کبلا تو میں عرض کر رہا تھا کہ خون شہدہ کا اولی نصر انقریب ہم دیکھیں گے کہ یہ اختلافات ختم ہوں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مجبوراً قریب آئیں گے اور ان کو آنا پڑے گا ورنہ اللہ انہیں زلیل کر دے گا جو بھی اس وقت اپنی آنا کا مسئلہ بنا کر رکے دور رہے گا وہ زلیل ہو جائے گا انشاءاللہ واپس آتا ہوں کے بلا آپ کی طرف اللہ السلام علیکم جی وآلیکم سلام جی جی کون صاحب کہاں سے جی میں رہا ہوں منسٹر سے جی رضا صاحب فرمائیے سر میں نے پرگرام میں بھی جانا ہے اپنے میجر صاحب کے لیکن اس سے پہلے آپ میری ڈیٹیل لیکن ہے چودہ پاؤن کی نا چودہ پاؤن کی ڈیٹیل تو رضا صاحب ابھی نہیں آپ لائیو ہیں آنیر ہیں تو اس کے لئے آپ کو بعد میں جو ہے وہ کال کرنی پڑے گی یا میں آپ کا نمبر لکھ لیتا ہوں اور آپ آپ کا نمبر پیز کر لینا آپ کا سیجنٹ ہے آپ سے انہوں نے آپ مجھے سرباز کر لینا میں نے پہلے بھی ایک پہ سکن کیا لیکن مجھے زبادہ میں انشاءاللہ خود آپ سے بات کروں گا آپ ابھی جو ہے وہ آنیر ہیں آپ بات کیجئے سعالی جو حضرت صاحب علیکم السلام سب سے پہلے میں یہ پیش کرتا ہوں جناب بشاور واقعی کی جزاکر اللہ اس کے بعد میرے صاحب باتیں تو کافی دیر سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں اور لوگوں پہ بھی سن رہا ہوں جی جی بعض ہمارے بھائی کافی جذباتی بھی ہوئے ہیں جو میرے کہل میں اس مسئلے کا جو میرے کہل میں عال نہیں ہو سکتا ہے یا ہمیں کرنا چاہیے یا ہمیں اس وقت اچھر ضرورت ہے ہماری قوم کو سب میں آپ کو چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں کہ میں منڈی باہت دین جلے سے میرا صندق ہے جی جی تو ہم میں وہاں پہ بیٹھ کے تو آپ نے پورے دینے کا جو بیڈت ہے جو ہمارا فلانہ خرص ہوتا ہے مرلس پہ یا اس کے اس قسم کے دو بھی ہوتا ہے ان پہ تو وہ ہمارا دن ہے پہ قریبا پنرہ کروڑ ہوتا ہے ایک سال کا ماشاءاللہ تو سر ایک طرف ہمارا پنرہ کروڑا ہے جو ہمارا مجلسوں پہ خرص ہوتا ہے رمضان شریف میں خرص ہوتا ہے اس کے سرکنی باہتوں میں خرص ہوتا ہے لیکن اترے لحاظ سے ہم دو چیزوں سے بالکل معروم ہیں جی جی ایک طورم یہ ہے کہ ہمارے ظلے میں کوئی ایسی بڑی نہیں ہے کوئی ایسا ورک کوئی ایماء حضرات کوئی شیعہ حضرات خود کوئی بہنی حضرات خود کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے قوم کسی پلیٹ فرم پہ جمع ہو جو زہر ہے جو ہمارے ظلے کا حال ہے وہ ہی پورے ملک کا ہوگا کیونکہ ہمارے ظلہ بھی تو پاکستان نہیں ہے نا بالکل بالکل باقی دوسرا سارے ایک اس حوالے پہ کام کرنا ہے دوسرا جو ہے کہ ہمارا پڑھنا کروڑ ہر سال ہمارا مجلسوں پہ لگتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ مجلسوں پہ نہیں لگنا چاہیے لیکن سر اس کا دیکھیں پورے ظلے میں ایک مدرس ہے اور سر وہ بھی مدرسہ ایسی سن ہے جیسے معذور مدرس ہے اللہ اس میں ہوتی ہے لیکن اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اس میں ایک جو ہے امام مسجد بن سکتا ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا جناب یہ آپ سے ریکویست ہے کہ آپ بھی ایسا پر اجام کریں آپ پاکستان بھی جاتے ہیں یا علماء عدرات یاد ہی آتے ہیں آپ کو ہمارے لیے کوئی ایسا پیٹ فارم پوری قوم کے لیے بھی بنائیں علماء عدرات کو متحد کریں اور ان کو کہیں کہ ہمیں کچھ اس پہ بھی کام کرنا چاہیے اپنے مجلسوں سے تھوڑا سا وقت نکالو کچھ تھوڑا سا اپنے مجلسوں سے آپ بھی خمص کو بند کو بند آپ سے بھی خمص ہے صرف مومن پہ ہی نہیں ہے مومن خمص کرتا ہے مجلسے گراتا ہے دف دف بیس بیس لاکن کو سیسل دیتا ہے ان کے پاس پریلڈو ہے گڑھیا ہے لیکن عام یہ شیعہ کے لیے کچھ بھی نکال ہے جو جو اس پر یہ تھوڑی روکست ہے کہ کوئی ایسا کوئی پوری قوم میں نہیں ہویا کر رہے حدایت کی طرف سے کریں جو جو اس پہ اگر آپ کام کر دیں تو ہم آپ کے بہت منون ہوئے آپ پہلے بھی محلی بہت کچھ کر دیں الحمدللہ ہم بہت بہت شایدارے سے لیسن ہماری بہت پاکستان میں اشد ضرورت ہے بے شک بے شک میں سو فیصد آپ سے اتفاق کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے جزاکہ بہت 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 شکریہ جی قبلہ بس بات دھری درمیان میں ہو جاتی ہے تو دوبارہ مجھے جلدی جلدی ارز کرنا ہوگا کہ شہدہ کا جو خون ہے وہ رنگ لاتا ہے وہ کس طرح لاتا ہے جیسے یمن میں لائیا جیسے لبنان میں لائیا جیسے ایران میں لائیا جیسے یہ خون جو ہے عراق میں رنگ لائیا اسی طرح انشاءاللہ پاکستان میں بھی رنگ لائے گا وہ پہلا مرحلہ یہ کہ جو منظم نہیں ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے منظم ہونے پر اور یہ علماء جو مختلف تنظیموں میں بٹے ہوئے ایک پلیٹ فرم پر آئیں گے اور اگر ان میں سے کوئی انا کا مسئلہ بنائے گا تو اللہ انہیں ظلیل کر دے گا اور ان کا نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہ جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اللہ کی عجیب و غریب کانام ہے دوسرا جو اہم شہدہ کی جو خون کی تاثیر ہے اس پر ہمیں توجہ دینی ہے اور وہ یہ ہے کہ خود عوام کے اندر بھی شعور پیدا ہوگا خالی علماء ہی کا مسئلہ نہیں ہے بعض لوگ تو سرے سے میں کچھ جو کالز دیکھ رہا ہوں اسے یہ اندازہ اتلکتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سارا کام جو ہے وہ صرف علماء کا ہی ہے کیبلہ چونکہ وہ آپ کی طرف رہنمائی کے لیے دیتے ہیں بلکل جہاں آپ علماء سے توقع رکھیں ہم عوام کی سطح پر بھی شعور اپنا بلند کریں بڑائیں شعور اپنا اور شعور بلند کریں اس حد تک لے جائیں اس بات کو کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی خلاف بولنے کے لیے نہ ہو بس لہن کسی نے آکا کسی سے بات سن کے نقل کر دیا کہ علماء جو ہے ان کے حوالہ کر دیں تو وہ آپ یہ جدائی ڈالنے کی بات کیوں کرتے ہیں ایک طرف سے آپ اتحاد کے درپے بھی ہیں اور منظم نہ ہونے پر گلا مند بھی ہیں دوسرے طرف خود آپ کی تجویز یہ ہے کہ ان کو علا کر دیں ان کو علا کر دیں علا کر کے ان کے حوالہ کر دیں ان کے حوالہ کر دیں سب کو کام کرنا ہوگا حدیث ہے کلکم رائن و کلکم مسئول ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار بھی ہے تم میں سے ہر آدمی رعایہ کا حصہ بھی ہے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ بس میری ذمہ داری اتنی ہے باقی نہیں ہے ذمہ داری یا فلاں کی ہی ذمہ داری ہے نہیں ہر ایک ہی ذمہ داری ہے تو قوم ذمہ داری کا احساس کرے اور یہ خون شہدہ انشاءاللہ انقریب رنگ لائے گا کہ ایک منظم طاقت اندر خود بخود پیدا ہو جائے گی جیسے لبنان میں طاقت اُبر کے آئی جیسے ایران میں ایک طاقت اُبر کے آئی عراق میں جیسے طاقت یمن میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں الحمدلہ آج پورے یمن کو انہوں نے کنٹول کیا ہوا ہے یہ وقت آئے گا وہ ضرور آئے گا اور میں نے جو بات کی کہ مستقبل ہمارا روشن ہے جس پر ہمارے چونکہ محمد علی صاحب شاید مکتب اہلِ بیت سے وابستہ نہیں ہے یا واقف نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے کہہ دیا ہے وہ ماں کی طرح یہ قرآنِ مجید کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے سور قصص کی آیت نمبر پانچ پر اٹھا کر پڑھیں اللہ فرماتا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُدْعِفُ فِي الْعَبْ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ فرماتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا امام بنائیں پیشوہ بنایں اور زمین کا وارث قرار دیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے جن کو ظلم کا شکار کیا گیا لگاتار ظلم جن پر کیا گیا انہیں مستخطین کی بات ہو رہی ہے کمزور بنا دیئے گئے اس قوم کی بات ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کون سی قوم ہے شیعہ کے علاوہ جو شروع سے لے کے اب تک پستی جا رہی ہے ظلم کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور لگاتار انہیں کمزور کرنے دبانے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حکومت کو دینے سے پہلے بھی اس کو کمزور نہیں رکھا بلکہ اس میں پھیلاو رکھا آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں اب آپ صرف دیکھیں جیسے قبلہ نے فرمایا اگر ہم تو تلوار اور نیزوں سے یا ہم بھی ان کی طرح اتیار لے کر دوسروں کو مارتے چلے جائیں گے تو ہمارا پھر دوسروں کے ساتھ کیا امتیاز رہ جائے گا ہمارا فرق ان دوسروں سے یہی ہونا چاہیے ہم امتیاز یہ رکھیں کہ دلائل کی بنیاد پر لوگوں کے سر قلب نہ کریں لوگوں کے دل پر قبضہ کریں لوگوں کے دلوں پر حکومت پیدا کرتے چلیں یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کہ ہمارے جو شیعہ افراد جو نیے میں آ رہے ہیں وہ کس بنیاد پر آ رہے ہیں ہمارے کردار اور خلاق اور دلائل کی بنیاد پر آ رہے ہیں تو ہم بجائز کے کہ کسی ایک دشمن کو قتل کر دیں سو دشمنوں کو اپنا دوست نہیں نہیں بنائے خالی بلکہ ان کو بھی مکتب احلی بیت میں لے کر آئے اور یہ کام ہمیں کرنا چاہئے اور ہر کوئی یہ کر سکتا ہے کوئی اپنی جگہ پر بجائز کے کہ دوسرے پر بلیم کریں میں یہ جتنی باتیں جو ہے سنتا رہوں تو میں نے کہا یہ مقتبی ضرور مجھے پیش کرنا ہے جب کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو بلیم کرنا دوسروں کو چھوڑتے ہوئے ہر کوئی اپنی جگہ پر دیکھے کہ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں ہر کوئی اگر یکائی اپنی ذمہ داری کے طرف متوجہ ہوگی تو پھر انقلاب آئے گا ہر کوئی اپنی طرف یہ بھول جائے کہ کس نے کیا کرنا تھا کیوں نہیں کیا کس نے کیوں نہیں کیا سوچے کہ مجھے کیا کرنا تھا ہم پارٹیوں کی سپورٹ میں لگے ہوئے اندھی تقلید میں لگے ہوئے کبھی کوئی پیپلز پارٹی کی اندھی تقلید کرنے لگا ہوا ہے اور کوئی جو ہے نا وہ فلان کی پارٹی کی تقلید کرنے لگا ہے اور تنقید کے لئے علماء ملتے ہیں علماء کے بھی بہت سارے مسائل ہیں یہ نہیں کوئی ہم یہاں کر ہدایت ٹی وی انصاف کا چانل ہے یہاں سے ہمیشہ انصاف کی باتیں سننے کو ملے گی اور انصاف فرم اپنی بات ہو رہی انصاف فرم اپنی بات یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے دوسروں کو بلیم کریں چھوڑ دیں ان سب کو خود پارٹ کوشش کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کتنا خوبصورت سوال کی ہمارے آخر میں چودی صاحب نے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تین کام جلدی جلدی میں نقل کروں گا پیش کروں گا ان کی خدمت میں پہلا کام یہ ہے کہ شعور کو اپنے بڑھائے دوست کو بھی سمجھیں دشمن کو بھی سمجھیں حالات کو بھی سمجھیں پہلا کام شعور انفورچنیٹی انفورنیس ابھی بہت کم ہے شعور اور بصیرت کے معاملے ہمیں بہت پیچھے ہیں ایک بحیثیت ہے قوم شعور سے ہی قوم اٹھتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں دل وہ تڑپنے والا پیدا کریں آپ مدد کرنے کی کوشش کریں ان پیسی وی قوم کے لیے جتنا آپ کر سکتے ہو کریں مالی طور پر اور تیسرا یہ ہے کہ جو اس کام میں آگے اس کی سپورٹ کریں بجائے اس کی کہ اس کی ٹانکیں کھنچیں یہ تین کام ہم یہاں بیٹے بیٹے کریں گے تو انشاءاللہ بہت انقلاب انشاءاللہ میں آپ کی طرف پھر پر پسا ہوں گا مگر کالر ہے ہالو اسلام علیکم علیکم السلام مجھے صاحب ریاستان شاہ بورین آسمنت جی شاہد کیا لگے ٹھیک ہو جی الحمدللہ میں مولان صاحب عزیز صاحب عبدی صاحب تمام مومنین دے ربی شاہور واقعہ آیا تازیر پیش کرنا امام الزمان علیہ السلام دے برگاہ تازیر پیش کرنا اللہ مولا پہنچہ پاک مومنین اپنے جو علیہ السلام میں جب اعتاق فرمائے اللہ صبر دے اللہ یقین کرو بھی آنسو آنسو نہیں رک رہے بس جو کچھ اللہ سب نصبر دے آمین شکریہ کم مومنین دے اگر اتنا کم اتنا سا ہے بہت بہت شکریہ شاہ بہت شکریہ بہت کی بہت یہ ہے کہ وہ یہ بہت نہیں کر رہے ہیں کہ علماء کے خلاف ہم آپ کی طرف رہبر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں آپ جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ رہبر ابر کے آئے ایک لیڈر آیا جو لے کے قوم پا پاکستان 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 اٹھائیں اٹھائیں گے بیٹا بات ہم بہت بہت اچھی بات اچھی بات ہے بلکل بات یہ ہے کہ اگر نساب کی بات تو بلکل صحیح بات جو لڑوانے والے ہیں ان کو ننگا کیا جائے بلکل بہت بہت شکریہ بہت زبردست بات انہوں نے پوائنٹ اٹھائی کیے کہ ایسے بھی ہیں جو بلکل میں تفارقہ ڈال رہے ہیں اگر روش کے ناخو نہیں لیں گے تو ضلیل ہوں گے کیونکہ خون جو شہدہ کا ہے پرحال میرے پھر کالر رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام جی حیدر میں حیدر بول رہا ہوں لندن سے حید علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آج پھر حادثہ ہوا ہے آج پھر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بھی آکے وہی جذبات بات کر رہے ہیں جی تو 1947 میں قائد آزم محمد علی جنہ نے ایک فرمول اپیش کیا تا جی یونیٹی فی اور دسپلی یہ پاکستانی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہی چیز آج پاکستانی قوم میں اور شیعہ قوم میں بالخصوص نہیں نہیں بے شک آپ دیکھیں آپ اپنے ہاتھ پنجا کھو رہے ہیں جی انگلیوں میں کوئی طاقت ہے نہیں ہے جب آپ اس کو لگ جا کر لیں تو ایک گوسی کی شکل بن جاتی بے شک بے شک اب اگر ہمیں خدا خاص کوئی جماری ہے حضر افسر پر چل رہے ہیں اور کسی نے آکر کریں گے ریاکٹ کریں گے ڈیفینس کا حق جو ہے آپ کو قرآن نے دیا ہے آپ دیکھیں آپ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ تائر القادری نے بے وکوف بنائے ان کو ببا کے آج وہ کام بٹھا تھا آج میں نے ریپورٹ پڑھی کہ سعودی عربیہ سے وہ چلا گیا کینی رہ تو کی وجہ سے ہمارے قوم میں کوئی سپیشلیسٹ نہیں آج دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں امام بارگاہ میں فرن ڈور سے نہیں آئے وہ اندر کنسٹرکشن سے آئے ہیں کوئی کیا کہہ رہے کوئی ہمارے سامنے دو مثال ہے ہم جو جو ہے آگا خامنہ کی طرح وہ ہمارے لیڈر ہیں آگا جو لیڈر ہوگا جو ہمارے قوم کو یجا کرے ہمارے قوم کو خدا کے رئے جس طرح سے ان دو لیڈروں نے خدا کیا ہے میں اپنے آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں کہ ہر ایک نماز کے بعد مشہد مقدس میں یمن کے عراق کے شام کے ادھر کے ادھر کے شیعوں کے دعا مانگتے ہیں پاکستان کی شیعوں کے لیے ان کے موں میں سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے کہ پاکستانی شیعوں کے لیے بھی آپ دعا مانگیں کہ ان کی خدا حفاظت کرے اپنے حقوں سے دیکھ آیا ہوں میں یہ ایک لمحہ سکر ہی آیا ہے لیکن انکل ہم چودہ ہم نے ہمارے یارہ امام ہوئے ہیں اسی جس یونیٹی کے وجہ سے اور خدا رب اللہ نے بارنے کو شوق نہیں دیجنا ہے جب تک ہم unite نہیں ہوتے ہیں اور جب تک پاکستان ہر مولانا ہے انکل ہر مولانا ہے اور ہر مولانا کے دو ہزار آئے آئے ہزار فلوور ہیں اور لوگ اس میں یہ ہے کہ نون سید کے اوپر فوقیت حاصل رہے یا چاند کے مسئلے پہ گم رہی ہے یا زنجیر زنجی کا مسئلہ ہے اتنا چالاک دشمن ہے ہمیں کوئی شعور ہی نہیں اپنے آنکھوں سے اولی قوم آج دیکھیں پوری دنیا ایران خلاف خرید آج میں دیکھ کے آیا ہوں انکل حیران ہے وہ کہ ایک لیڈر کی پیچھے اسی کون کو لیڈر ہے نا حلی خانی صاحب سے کل آیت اللہ خمین تھے کون تھے ایرانی تھے نا جب ایرانی اپنی لیڈر پیدا کر سکتے ہیں جب لبنانی حسن نصر اللہ کو پیدا کر سکتے پاکستان میں پروش کیوں یک جا کی ریڈر نہیں کر سکتے ہیں جذباتی باتیں کرنا انکل بہت اچھا ہے بہت مزہ آتی ہے ہر دفعہ جذباتی باتیں کرتے ہیں نارے لگاتے سب سے پہلے مولان نے ہمارے قابل اعترام علماء تو یونائٹ ہو ہونی تو بات ہی بات کو کریں گے سب سے زیادہ اپنے پینزے انسٹری اف مینٹکن کی ویشیوں کی ہوئی ہے کہنے ہمارے ہمارے سپشلس نہیں ہیں کتنے کی کتنے کی اشیاء کم نے آج باہم سپشلس بنائے ہیں کمیلیٹی کے اندر بھی کسی بہتہ ہم نے فرم کرتے کیا کہ ہم خود اپنی افاظت مانی لیتے ہیں ہم یہ بھول جائیں امام الزمنہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ہم ان کے قابل نہیں ہو جاتے چودہ سو ساج جہاں ہم مر رہے ہیں اور آئندہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں صدارا انشاءاللہ کہ خدا اس قوم کو شیئے رستہ دکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ صدار آئے گا یہ حالات جو ہیں یہ بدلیں گے آپ فکر نہ کریں کبلہ اس پلیک فارم کو استعمال کرتے ہوئے چاہے وہ مجلس علماء شیعہ یورپ ہو یا ہدایت کا اپنا پلیک فارم ہو یا کیسے پاکستان کے وہ جو ریسپانسبل ذمہ دار پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں ان تک یہ آواز پہنچے دیکھیں یہ جو آواز انشاءاللہ ان تک پہنچ بھی رہی ہے اور ہماری انشاءاللہ لزیز کوشش ہوگی کہ یہ جو درمیان میں گیپ ہے اس کو کسی نہ کسی ذریعہ سے اس کو خانر کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور ایک ہی جب ایک ہی آواز کے تاہدہ اب اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے ایک سٹریٹیجی بنانی پڑے گی اس سٹریٹیجی بنا کے ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی ہماری کی اس سلسلے کو ایک کر دیا جائے تاکہ یہ جو دشمن ہے مختلف گروپوں کا نام لے کر اور مختلف تاکہ یہ جو بنی ہو گیا ہے ایک سلسلہ وہ ختم کیا جائے تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ کیونکہ آپ نے پوری قوم کے کم از کم یورپ میرے نوالی قوم جو ہے ان کے جذبات کو سنا اور سٹیج آ رہی ہے کہ لوگ پھٹنے والے ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی وعلیکم سلام ورحمت اللہ میں پرمین ہو دیوں جی یور این ایر جناب سے سب سے پہلے تو جو مائے دین بیٹھے آپ کو اور آپ کو اور تمام سننے والوں کو یہ پیشاول کا واقعہ آج ہوا ہے جی جی اس کے اوپر بہت بہت افسوس ہے جی 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 یہ جناب کیا کہ سکتے ہیں کہ مطلب تو مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ میں کیا کہوں یہ جو دینی دیکھتا ہوں یہ شکارپور کا واقعہ اور اس کے بعد یہ یہ جو آج ہوا ہے یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے اگر میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ آج سے پندرہ سال پہلے جب میں پاکستان میں تھا تو وہاں پہ جب وہ ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں وہ جب بلوس اگر نکالتے تھے تو ہم اپنے گھر والوں سے پوچھتے تھے ہم میاندی سے پوچھتا رہا ہے یا ابو سے پوچھتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ یہ کیا کر رہے کہتے ہی ہمارے بھائی یہ آج سے تماموں سے ہم کا افسوس کر رہی تو ہم لوگ کیوں نہیں کرتے ہمیں بھی افسوس ہیں لیکن یہ جو ہمارے بھائی میں تو ایسے رہتے تھے کہ پتہ نہیں جلتا تھا صحیح بات ملاد آتا تھا جب ملاد کا ٹائم آتا تھا جب ہم لوگ کیوں اس نکالتے تو کیا ہوتا تھا یہ میں اپنے بچپن کی باتیں براہ رہا ہوں مجھے تو پندرہ سال ہوگے ہم لوگ نے جو ٹائم گزارا اس میں تو پتہ ہی نہیں جلتا تھا کہ کون سیاں ہے کون سنی ہے صحیح بات صحیح بات ابھی کتنا دیکھ لیں میں بہت پریشان ہوکے اتنا دیکھ رہا ہوں یہ شکار کے وقت وہ خدا کے بندے اور مجھے میں تم لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں کے لوگ نماز پڑ رہے ہیں امام بھارکہ میں وہاں کے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں وہ جا کے تم لوگ جو ہے وہ مدول سلسلہ ہو رہا ہے جی بہت شاہد آپ کو بھائی دین کو بولے آپ لوگ سے مداری اٹھائیں سارے سارے مل کے بیٹھیں یہ ہمیں اس سمت میں لے کے جا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں میرا دل کون کیا سی ہو رہا ہے یہ جب شکار پر میں نے دیکھا تو اس وقت اور آج میں نے دیکھا تو مجھے تو کوئی مطلب پتہ ہی چلتا ہی کیا کر رہے ہیں جو وہی قلبہ سین پڑھ رہے ہیں سنیو بھی وہی قلبہ پڑھ رہے ہیں شیعہ بھی وہی قلبہ پڑھ رہے ہیں حدیث بھی وہی قلبہ سارے پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کوئی آپ خدا کے بلو کچھ تو اسلام کا مطلب کوئی خوش کرو کوئی کیا اللہ تعالی ہمیں کس نوع سے جہاں دوا آپ اللہ تعالیٰ کا سامنہ کرو گے بے شک مزاک اللہ وہ محصوم لوگ وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے پشاور میں امام بارگاہ میں منات پڑھ رہے تھے ان کا کیا خصور تھا بے شک بے شک کون سینس آٹر آ رہے ہیں مجھے تو اتنا دکھ ہوا مجھے تو میں تو کسی کو میں تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ کیا سنی ہے کیا شیعہ میں تو کہتا ہوں کہ میں نے ابھی بے یہ دیکھتا ہوں میرے گراتوں کا یہ چینل ہے جی ہے اتنی پیاری باتیں کہتے ہیں یہ امام صاحب کو تو میں اتنی دفعہ میں دیکھتا ہوں جو بیٹھے ہوئے جو اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں مجھے تو کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی اثر سنزلہ کوئی بھی ایسی چیز ان کے لئے میں میں نے کبھی سنی نہیں کہ جو کہ مطلب وہ خلاف شریعہ کوئی بات کرے تو پھر پھر میرے بھائی کو مار رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں ہیتی پیاری باتیں اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ بات ہوگی یہ ہمارے ایک سنی بھائی تھے اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ میں تو کوئی جو آپ ہیڈائی ٹی وی دیکھتا ہوں شوق سے دیکھتا ہوں مگر اس سے کبھی کوئی ایسی بات میں نے نہیں سنی جیسے میری دلہ زاری ہوتی ہو بہرحال یہ اکثریت اہل سنت کی نمائندگی کر رہے تھے کیونکہ اکثریت جو ہے وہ اسی طرح کے جذبات رکھتی ہے اسی طرح کا پیار اور اسی طرح کا ہمارے ساتھ جو ہے تعلق رکھتی ہے وہ صرف تکفیری گروپ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ظلیل و خار بھی کرے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ میرے خیال میں قبلہ وقت جو ہے وہ قریب آگیا ہے آپ سے کہوں گا کہ شہدہ کے لیے ایک فاتحہ اور دعا کرا دیں بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجہم و ساہل مخرجہم خدای بحقی محمد و عالی محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار اللہم ہمارے گناہوں سے عفوظ اللہم ہماری عقبت بخیر فرمائے اللہم ممنات مریض ہیں بیمار گربلا کے صدقے انہیں صحتیاب شفاء کامل شفاء آجل آتا فرمائے ہم سب کے مرہومین بالخصوص شہدہ حزید شکارپور کے شہدہ اور پشاور کے شہدہ پروردگار انہیں جوار سید شہدہ میں جگہ انعیت فرمائے اللہ 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 پروردگار تکفیریوں کے شرک ان کی اپنی طرف لوٹا عالم اسلام کسر بلند فرمائے امام زمان جلاللہ تعالی فرج شریف کی ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے ہمیں آپ کے جان نصار میں شمار فرمائے پروردگار ہمیں اپنے امام کے ہم رکاب شہادت کی توفیق نصیب فرماؤ خدا حق محمد وعال محمد شہداء آج کے اور جب سے یہ مکتب ہے شہداء عزیز شہداء کے درجات عالی ہیں پروردگار انہیں متعالی فرماؤ ان سب کے لیے اور بالخصوص آج کے شہداء کے لیے شہداء پشاور کے لیے ایک تفسار مل کے سورہ مبارک فاتحہ کی طرح کرتے ہیں بسم اللہ 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 ایک غور کرنے والے شہر کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کر رہا ہوں کہ اگر حسین کی سیرت پہ ہو سکے نہ عمل اگر حسین کی سیرت پہ ہو سکے نہ عمل تو پھر یہ مجلس و ماتم کا فائدہ کیا ہے ہر ایک شخص کو ادراک ہو نہیں سکتا یہ اہل درد سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اب سب کا اللہ حامی و ناصر ہو